پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةً اِنِّي ضَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو مجھے تو یقین کامل تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین مومنین کے احوال بیان کر رہے ہیں یعنی سورہ حقہی کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالی نے بتایا کہ چونکہ ہمارے نام اعمال نوٹ ہو رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں ہمارے نام اعمال کا ریجسٹر تیار ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ دیکھو دیکھو میرا نام اعمال مجھے ملا ہاں دیکھو میرے نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا اور مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملنا ہے دنیا میں جتنی اچھائی کیا جتنی نیکی کیا ہاں اللہ رب العالمین نے سب کا سب درج کر کے رکھا ہے لو میرا نام اعمال پڑھ لو میرا نام اعمال دیکھ لو ایک شخص سوچو میں اور آپ اللہ رب العالمین کریں ہمارا شمار ایسے ہی لوگوں میں سے ہو ہمارا بھی نام اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں ملے آمین عزیز بھائیوں اور دوستوں اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال انجام دینا کہ ہمارا نام اعمال اللہ رب العالمین ہمیں دائیں ہاتھ میں دے بائیں ہاتھ میں نہ دیں آگے ان لوگوں کا معاملہ آئے گا کہ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیسے لوگوں سے مو چھپاتے پھریں گے لہذا جن لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا لہذا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیکی کرنے والے عمل صالح کرنے والے اچھے کام انجام دینے والے برائیوں سے رکنے والے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عوامر پر پابند کرنے والے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے نواہی سے رکنے والے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ دیکھو دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے اس کو پڑھ لو اللہ رب العالمین نے میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دیا مجھے کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور میرا حساب دے گا میرا نام عامال مجھے مل کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پائزامہ یا پینٹ ٹخنے سے نیچے رکھ رہے ہیں تو ہم تکبر سے نہیں رکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا نیچے رکھنا ہی تکبر ہے ابن حبان کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیہاتی لوگ ہیں ہمیں کچھ ایسی باتیں سکھلا دیں جن سے اللہ تعالی ہمیں فائدہ پہنچائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمائی لا تحقیرن من المعروفی شیعہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو حقیر نہ جانو خواہ وہ اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو پانی پلا دینا ہی کیوں نہ ہو یعنی اپنے ڈول سے کسی پیاسے کے برطن میں پانی انڈل دینا ہی کیوں نہ ہو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہی کیوں نہ ہو مسکرا کر کے بات کرنا ہی کیوں نہ ہو یہ بھی نیکی ہے اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ٹخنوں سے پیجامے کو نیچے لٹکانے سے بچو کیا کہا آپ نے غور کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلفاظ پر کہ آپ نے فرمایا اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچو کیونکہ یہی تکبر ہے کیونکہ یہی تکبر ہے اور اسے اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا یعنی انسان چاہے اس کو یہ لگیں کہ میں اپنے پیجامے کو ٹکنے سے نیچے رکھ رہا ہوں اپنی پینڈ کو ٹکنے سے نیچے رکھ رہا ہوں یہ تکبر کے طور پر نہیں ہے گرچہ اسے لگ رہا ہے لیکن یہی تکبر ہے کہ وہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اللہ کے نبی کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے یہی تکبر ہے تو عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں یہ بات سمجھو کہ ایک مرد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ اپنے پیجامے کو ٹکنے سے نیچے لٹکائے بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے پیجاموں کو ٹکنوں سے اوپر رکھنا چاہیے یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے تو عزیز بھائیوں اور دوستوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں کو سنیں گے سمجھیں گے ان پر عمل کریں گے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشن برابر وقت پر مل سکے اور ساتھی ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں